موسیقی وقت لوں گا اور اپنے جذبات ساتھیوں پاپلر میٹھی صاحب جی پاپلر میٹھی صاحب جب مشاعروں میں آئے اس وقت تنزو وزا کے دھرندر لوگ مشاعروں کے سٹیج پر تھے اور لکنو سینٹر بنا ہوا تھا آفتاب لکنوی پورے ہندوستان میں بلائے جاتے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ طرح طرح کی غزہ ملتی ہے الیکشن میں کہیں پلاو کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ کس کو ووڈ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اسی لکنو میں ناظر خیامی نے کہا کہ دل بھی آیا تو محترانی پر جھاڑو پھر جائے اس جوانی پر اسی لکنو میں پھر آفتاب لکنوی نے کہا کہ اتنے کالے ہیں وہ کہ ان کے بال ان کے چہرے سے کھیچتے ہیں جمال تو ایسے اس مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے لیکن اس وقت اور ایسے وقت میں ایک شخص میلٹ سے آتا ہے مشاعروں کے سٹیج پر پوری اردو دنیا میں چھا جاتا ہے اور تنزو مزا کی شاعری میں کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ کہیں وہ پھوہڑپن کہیں آ رہا ہے پاکستان میں میرے پاس پاپلر صاحب کے پچاسو ویڈیو کیسٹ تھے جو وہ مشاعرے جو خلیجی ممالک میں ہوئے تھے اور جس کی نظامت میرے وبرہوں والی انہیں کیا تھا پاکستان کا ایک مشاعرہ مجھے یاد آ رہا ہے جس کا میرے پاس ویڈیو تھا اور اس میں ہندو پاکستان انڈیا اور پاکستان کے جتنے ٹاپ کے شاعر تھے وہ سب موجود تھے کراچی کا وہ مشاعرہ اور اس میں ڈیڑ گھنٹے پاپلر میٹری نے پڑھا تھا ڈیڑ گھنٹے تو آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ کر سکتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کا اتنا سفر کیا ہے کہ اگر وہ کلومیٹر میں بدل دیا جائے تو دنیا کے دسیوں چکر ہو جائیں گے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جس شخص کو نے کا تاروخ میرے والد برہوں والد نے سیکلوں بار کرایا آج مجھے یہ میرے لئے فقر کی بات ہے کہ میں پاپلر میٹری صاحب کا تاروخ کرا رہا ہوں زوردار تعلیوں سے بلکہ کھڑے ہو کر آج ہم لوگوں نے ان کے ہی وجہ سے یہ نشست آج سجائی گئی ہے محترم پاپلر میٹری صاحب دیشت خوبصورت شیری نشست اسلام علیکم اس خوبصورت شیری نشست کے لئے میں محترم ڈاکٹر وجہد پاروخی صاحب اور مون بھائی اور اس مشاہرہ کمیٹری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بہت خوبصورت نشست ہے اور سبی شورہ نے جو کلام پڑھا وہ بھی خوبصورت کلام تھا بہت اچھا اور بہت اچھی نظامت میرے بھائی شکریہ پاپلر بھائی اور بے خود صاحب نے جو غدل پڑی بہرحال انہوں سے ایک محل تو بہرحال دل کا ڈاکٹر وجہد پاروخی صاحب کی جو محبتیں ہیں میں اپنی سعودی عرب میں ایٹی نائن سے برابر جاتا رہا ہم مشاہروں میں وہ سب بزرگ شورہ کے ساتھ سفر کیے تو ہمیشہ میزبال اس سوال پر ہمارے وجہد پاروخی صاحب سے بڑی محبتیں ملیں اور میں تو وہ شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا وہ الفاظ بھی تو بہرحال شکلہ بھائی شاہد پاپلر چلیے غزل کے چندہ شاہر اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ پاسبا تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پاسبا تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر اچھا ہے بہت امدہ پاسبا تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر اور دیکھیں کہ جذبہ انسانیت سے آہم شایر جоньہ کہ انسانیت آپ جل شایر جبڑا توڑ کر چ Children ہاتھ ہتھ تو bevor چ وں ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر اور شیر دیکھیں کہ دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنڈلا کے میں نے اپنا چچمہ توڑ کر بہت اچھا دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنڈلا کے میں نے اپنا چچمہ توڑ کر اور کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائے دار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر اور پاپلر میں نے کہا تھا اس سے مت انگڑائی لے کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیچہ توڑ کر کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیچہ توڑ کر اور شیر دیکھیں بہت بہت اچھا بہت ایک غزل کی چند اشار رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک بہت اچھا بہت اچھا ہے رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک زلیخہ کی ادھا اپناو گے یوسف میاں کب تک اور گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کے ہم برداش کرتے گالیاں کب تک گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کے ہم برداش کرتے گالیاں کب تک اور دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیرخہ کب تک دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیرخہ کب تک اور حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت حتینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت بکار ہوگے ہمیں کہہ کر فلح ابن فلح حتینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت بکاروں کے ہمیں کہہ کر فلان ابن فلان کب تک اور دیکھیں کہ تُو جب انگڑائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں تُو جب انگڑائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ توڑی انگڑائیاں کب تک تُو جب انگڑائی لیتا ہے یہ شیشہ توڑا انگڑائیاں نے جواب نہیں ہے تُو جب انگڑائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ توڑی انگڑائیاں کب تک اور دیکھیں کہ کسی بندے کا گھر دیکھو کہ کسی بندے کا گھر دیکھو اگر حمد ہے کچھ تم میں کسی بندے کا گھر دیکھو اگر حمد ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہوگے چوریاں کب تک خدا کے گھر میں یوں کرتے رہوگے چوریاں کب تک اور سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو نہ آئے گی چھوڑی کے ساہے میں بکرے کی ماں کب تک نہ آئے گی چھوڑی کے ساہے میں بکرے کی ماں کب تک اور چند اشار ہوں ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے کھال سب کھیجنے والے ہیں خدا خیر کرے کھال سب کھیجنے والے ہیں خدا خیر کرے اور میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہوتوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے ان کے بھی ہوتوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے اور کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں سام کچھ ہم نے بھی پالے ہیں بہت اچھا ہے واہ 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 کیا تعجب ہے کسی روز ہمیں بھی دس لیں ساکھ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں کیا تعجب ہے کسی روز ہمیں بھی دس لیں ساکھ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے اور کوچھ آئے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے کوچھ آئے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے پاؤں میں چھالے ہی چھالے خدا خیر کرے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے اور ہر ورک پر ہے اور ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالے ہیں خدا خیر کرے خدا خیر کرے ہر ورق پر ہے چھپی غیر محذب تصویر غیر محذب تصویر کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے اور باپلر ہاتھ میں کٹا ہے جو بستے میں ہے بم مچے بھی کتنے جی آلے ہیں بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کریں دیجئے میں کچھ خطات پھر نظم عظموں کی فرمائشہ دیکھیں توبہ چند مختلف کھرداروں کے حوالے سے یہ چار چار چند خطات حاضر کر رہا ہوں دیکھیں کہ توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر بہت اچھا بہت اچھا ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر اور چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتگو تھے چار ٹیلی پون پر اور کئی بار کئی بار کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار یہ کیا چیز ہے میرے یار کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگتا اب دیکھیں ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آشکل حسن ہسانے کی دواء میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہسسکر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہسسکر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی بہت اچھا یہ ہے سچ کے نیت نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور دیکھیں نہ تو کچھ گانے وجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام کھجلی کا بورا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی کھجانے میں مزہ آتا ہے نہ تو کچھ کہانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی ہو جانے میں مزہ آتا ہے اور دیکھیں کہ فنکار ہم ہیں ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے بیگم کہو گی ہم کو کہاں تک برا بھلا بچ چپ رہو ہماری بھی موں میں زبان ہے پنکار ہم ہیں ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے اور بیگم کہو گی ہم کو کہاں تک برا بھلا بچ چپ رہو ہماری بھی موں میں زبان ہے اور عاشقی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشقہ اظہار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے ہم بھی حق لاتے رہے آشکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشقہ اظہار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے اور ہم بھی حق لاتے رہے اور دیکھیں کیسا حیرت ناک تکنی کی زمانہ آ گیا کیسا حیرت ناک تکنی کی زمانہ آ گیا نیو لگا جیسے کہ قطرے میں سمندر بھر دیا میری ساسوں ماں بھی ہیں کیسے غزب کی سائنٹس روز پھٹنے والا بم میرے حوالے کر دیا روز پھٹنے والا کہ جواب نہیں ہے ایسا ایسا حیرت ناک تکنیقی زمانہ آ گیا نیو لگا جیسے کہ قطرے میں سمندر بھر دیا میری ساسوں ماں بھی ہیں کیسے غزب کی سائنٹس روز پھٹنے والا بم میرے حوالے کر دیا اور دیکھیں کہ رکھ پر کریم آنکھ میں کاجل بدن ہے پھول رکھ پر کریم آنکھ میں کاجل بدن ہے پھول وہ میرے بس کی ہے نہ تمہارے ہی بس کی ہے سترہ برس کی بیٹی تھی جس ماہ کی پہلے سال اس ماہ کی عمر آج بھی سولہ برس کی ہے اچھا ہی بہت اچھا ہی سترہ برس کی بیٹی تھی جس ماہ کی پہلے سال عثمہ کی عمر آج بھی سولہ برس کی ہے اور دیکھیں کہ اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہ کا گودام بنا رکھا ہے تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس اپشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس اپشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے اور کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں سب مٹا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے پاس لے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں اور کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بلا کے ڈھونتا ہوں اڑا دیئے ہیں محبت نے میرے ہوچوہواز میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے دونتا ہوں کہ کبھی تو سہن کبھی شت پہ جا کے دونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھلا کے دونتا ہوں اڑا دیئے ہیں محبت نے میرے ہوچو آواز میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے دونتا ہوں اور دیکھیں کہ پھر کوئی نیا ناچ نچانے کے لیے کچھ دیر مجھے اللو بنانے کے لیے اتوار کی چھٹی بھی ہے پھر سستے ہوں میں بھی ٹھین گئی تا ہی کچھ تو دکھانے کے لیے بہت اچھا بہت اچھا ٹھین گئی تا ہی کچھ تو دکھانے کے لیے اور ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹے ہیں ہماری باری جب آئی ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹے ہیں بہت اچھا بہت اچھا تو دیکھیں کبھی دروازے پہ دادی کبھی نانی آئی مجھ کو گھنٹینہ سلیکے سے بجانی آئی کبھی دروازے پہ دادی کبھی نانی آئی مجھ کو گھنٹینہ سلیکے سے بجانی آئی اس کو بلوانا پڑا اس کی سہیلی سے مجھے کام جب آئی تو پہچان پرانی آئی بہت اچھا کام جب آئی تو پہچان پرانی آئی اور دیکھیں کچھ قطاع کی فرمائید بھی ہے میہ چھٹن بنے دولا ستارہ ہو تو ایسا ہو بندہ ہے کیا حسین سیرہ نظارہ ہو تو ایسا ہو جو ان کی بن گئی زولن ہوئی اللہ کو پیاری ہوئی پانچوی شادی کو آرہ ہو تو ایسا ہو ہوئی پانچوی شادی کو آرہ ہو تو ایسا ہو اور دوستوں کے بیچ میں ہم پھر سماشہ بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور چند دیکھیں تضمین دیکھیں بشیر بزی صاحب کا بہت مشہور شہر ہے کہ زندگی تُو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا تو آپ تضمین ملائزہ فرمائیں ایک مصرہ ان کا تین میرے کہ سالور ہو گیا ہوا ہوں کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے اور دیکھئے بہت رضوان صاحبی بیٹھے ہوئے بہت مشہور شیر ہے ان کا مجروح صاحب کا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانی پہ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا تو میں نے ساتھ کی جگہ ہاتھ کیا ہے دیکھیں تضمیر ملاحظہ فرمائیے کہ رات میں چھموں کے کوٹے پر پولیس نے دی دھوی رات میں رات میں چھموں کے کوٹے پر پولیس نے دی دبیش منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا اپنا کلن تو سیانہ سے نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا رات میں ہموں کے کوٹے پر پولیس نے دی دبیش منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا اپنا کلن تو سیانہ تھا نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور دیکھیں کہ پکڑا پولیس نے خوابوں کی دنیا بکر گئی پکڑا پولیس نے خوابوں کی دنیا بھی کر گئی ڈنڈے دیئے دکھائی جہاں تک نظر گئی تھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھکے ڈونتا ہوں جوانی کی در گئی بہت اچھا میں جھکے ڈونتا ہوں جوانی کی در گئی بہت اچھا اچھا دو چار پساد پھر اخلاف پھر اجازت وقت بھی کافی ہو گیا تصویر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے وہ تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بہت اچھا گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے دیکھیں غالب کا بہت مشہور چھیر ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو میں نے ان کا ایک مسرہ لیا تین میرے کہ شک رہے چھیڑ چھاڑ کی تحمد اب کبھی اس کے سر نہیں آتی کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی اور دیکھیں پرویز بھائی نے دو تین خطو کی طرح وشارہ کیا ہے دیکھیں میراج پیزابادی مرہوم صاحب کا شیر کہ وہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پاڑ میرے بچے مجھے بھوڑا نہیں بھوڑا نہیں دیکھتے تو میں نے اسے مسرے کو تضمین کیا ہم لوگ یو ایسے میں تھے امریکہ میں تو ساتھ تھے تو تب وہ پڑھا ہے تو میں نے وہیں تضمین کیا دیکھیں کہ سال بھر ہو گیا گزرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچے مجھے بھوڑا رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا سال بھر ہو گیا گزرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے اور روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھے میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے اور دیکھیں کہ محبو وعدہ کر کے بھی آیا نا دوستو کیا کیا نہ دیکھو ہم نے کیا اس کے پیار میں مرگیں چورا کے لائے تھے جو چار پاپولر دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں مرگیں چورا کے لائے تھے دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں دیکھیں وقت بھی کافی ہو گیا ایک نظر ارشاد ارشاد ایک بہت ابھی ہمارے تاریخ بھائی نے ایک نظر کی دار تو اس کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب بہت اچھی دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمان چار چار شادیاں کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ نظر آتے ہیں اس طرح کے اگر ایک ہی سے ما شاہ اللہ چار شادی تو بات کی بات ہے لیکن جو چار شادی کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا نظر کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنے قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دلن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلسانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کلے خاص کمرے میں نظر آئی اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئی ٹھنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کے نشانی یہ آتی ہے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے افتاب و مہتاب بیگمات سابقہ جو اس جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہیں کی یادگاریں دلنشین جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی جانے جہاں تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیگم موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دوپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا ہمارے وجات بھائی نے بھی ایک نظر کی طرف اشارہ کیا ہے نظر کا عنوان ہے چلو دلدال چلو چاند کے پار چلو اصل میں یہ کہ صاحب اپنی محبوبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمیں چاند پر چلنا چاہیے اور کس کس طرح سے سمجھا رہے ہیں نظر کا عنوان ہے چلو دلدال چلو چاند کے پار چلو ہے بہت موڈ میں اس وقت دلے دال چلو تم میرے ساتھ چلو اور لگا ساتھ چلو بہاڑ میں ڈالو ہر ایک وقت دیوار چلو کہیں گمرا نہ ہو جائے یہاں پیار چلو ہمیں جب دونوں محبت میں گرفتار چلو نظر کا عنوان ہے چلو دلدال چلو چاند کے پار چلو ہے بہت موڈ میں اس وقت دلے دال چلو تم میرے ساتھ چلو اور لگا ساتھ چلو بہاڑ میں ڈالو ہر ایک وقت دیوار چلو کہیں گمرا نہ ہو جائے یہاں پیار چلو ہمیں جب دونوں محبت میں گرفتار چلو چاند کے پار چلو یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی عمر بھر اپنی جگہ سے کہیں ہلنے دے گی عشق کے چاک گریبہ کو نہ سلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو چلو دلدال چلو چاند کے پار چلو ڈالتے رہتے ہیں دھورے یہ زمانے کے ہسیں ڈالتے رہتے ہیں دھورے یہ زمانے کے ہسیں اپنی نظروں میں ایسے کئی غارت گرے دیں تم کو اس بات کا احساس کوئی ہے کہ نہیں دل نہ پڑ جائے کسی غیر کے چکر میں کہیں میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھر بار چلو میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھر بار چلو چلو دلدال چلو چاند کے پار چلو رہ کے اس دنیا میں تم نے ابھی دیکھا کیا ہے رہ کے اس دنیا میں تم نے ابھی دیکھا کیا ہے بس یہ سوچوں کے محبت کا تقاضہ کیا ہے رشتہ داروں کے انہارت کا بھروسہ کیا ہے ساتھ ہے ہم جو تمہارے تمہیں کھٹکا کیا ہے اب تو رہنے دو بہت ہو چکے تکراب چلو چلو دل لال چلو چاند کے پال چلو خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی یا تائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک ہرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی یا تائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک حرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آتال چلو چلو جنبال چلو چاند کے پار چلو چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے سرک ہو جاؤ گی تو ماہ بحوا اچھی ہے جس جگہ ہم ہیں یہاں سے تو ذرا اچھی ہے مان لوں رائے ہماری باقدا اچھی ہے آئے دن تم تو یہاں رہتی ہو بیمار چلو چلو دل دال چلو 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 آرے واہ واہ